قرآن کی آیت ہے انتیس میں پارے میں بھی ہے اٹھائیس اس میں قدف لح المومنون جو سورہ مومنون ہے اس میں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا زوجہ کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے فَاُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ اور اس میں الفاظ دیکھو فَمَنِي بَتَغَا وَرَاءَ ذَالِك ذَالِكَ جو ہے نا یہ بلاغت ہے ذَالِكَ اس میں اشارہ ہے جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت کہا جاتا ہے گوئے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زوجہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیوی ہے نا بیوی کے یہ یہ والا اپشن اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا اپشن نہیں ہے کوئی اشارہ کر دیا اس میں اور بلاغت ہے کہ یہ اسی میں بند ہے آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے باقی تمام دروازے بند ورہا ذَالِكَ اللہ نے فرمایا یہ جو راستہ میں بیان کر رہا ہوں یہ اشارہ کر دیا اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ تو بہت زیادہ غلوب ہے اس آیت میں مبالغہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمام راستے اس کے علاوہ بند ہیں دوسرا قرآن میں سورہ نور کی جو آیتیں ہیں وَلْيَسْتَافِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا جو نکاح نہیں پاتے موجود نہیں پاتے نکاح انہیں چاہیے کہ پاک دامنی کے ساتھ رہے وہ یہاں بھی ہے اور نکاح موجود نہ پانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے حساب سے آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تیسری آیت پانچوے پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے تو اب باندیاں تو نہیں ہیں مطلب قرآن کا حاصل یہ ہے کہ اپنا میار نکاح میں گرا دے نقصان کرے اپنا کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی دوسرے راستے ان کو اختیار نہیں کر سکتا تو اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے اپنا میار آپ گرائیں آپ کو دوسرے راستوں ہینڈ پریکٹس اور اس جیسے بے حیائی کی آپ کو اجازت نہ زنا کی طرف نہ کسی اور راستے کی طرف جانے کی اجازت ہے یہ تیسری دلیل ہو گئی کہ نکاح کا میار آپ کو گرانا پڑے گا اپنا اور رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا تو اسٹینڈرڈ ہے تو بھئی دنیا کو مسافر خانہ سمجھو تو اسٹینڈرڈ گیا تیل لینے اچھے سے اچھے کی تلاش کریں لیکن برائی سے تو اچھا ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنے خواہش پوری کرتا ہوں ایک روایت ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے نفر سے مو پھیر لیا اور فرمائے کہ تو باندھی رکھ لیتا یہ تیرے لیے زیادہ بہتر تو یہ تیسری دلیل ہو گئی چوتھی دلیل صحیح حدیث ہے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کی وہ فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے بیوی سے دوری ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی ظاہر ہے زنا میں پڑھنے کا خطرہ تھا تو ہم نے نبی سے اجازت لی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں اپنی جو خواہش ہے وہ کیا کر دیں ختم کوئی ایسی دوا کھائیں کچھ بھی کر لیں آج کل آپریشن بھی ہوتا ہے تو لَوْ اَجَازَنَا لَخْتَسَئِنَا حدیث کے الفاظ ہے اتنی ٹینشن میں تھے ہم کہ اگر نبی ہمیں اجازت دیتے تو ہم اپنے آپ کو خسی کر لیتے لیکن نبی نے اس کی پرمیشن نہیں دی اب دیکھو صحابی رسول اتنی شدید ٹینشن میں بھی اس کا حل یہ نہیں تلاش کر رہے کہ ہاتھ سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں اتنی شدید ٹینشن میں بھی اگر اس کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو ذرہ سے تو اشارہ ملتا نا صحابہ کر لیتے یا ان کو اشارہ دے دیا جاتا کہ بھئی اپنے آپ کو خسی کرنے پر آگئے ہو اپنی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی تسکین کر لو اس طریقے سے اس کی پرمیشن کہیں تسکرہ نہیں ملتا اس کا مطلب ہے کہ نبی نے وہاں کیا فرمایا صحابی کو نہانا آنی تبتل نبی نے فرمایا نکاح سے دور بھاگنے سے منع کیا تو فرمایا نا 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 تزوج الودود الولود فرمایا یہ اللہ نے خواہش اس لیے رکھی ہے کہ تم نکاح کی طرف کیا ہو جاؤ مجبور ہو جاؤ یہ کتنے دلائل ہو گئے بولو نا بھائی چار دلائل ہو گئے اور بھی بہت کچھ ہے اس پر بولنے کے لیے میں مختصر بات سمیٹ رہا ہوں اصل میں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم مجبور ہیں تو کیا کریں ہم یہ تو خواہش اتنی جب مسلط ہو جاتی ہے ہمارے اوپر یہ تو اس سے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے منٹلی بھی آدمی ڈسرپ ہوتا ہے تو یاد رکھو یہ اللہ نے آپ پر آپ اتنی زبردست خواہش اس لیے مسلط کی ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پر مجبور ہو جائیں اور شادی میں فطرت آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو آیت میں میرے پر پیزے نہیں ہیں تو ایکچولی ابھی ایڈوکیشن ایکچولی ابھی فطرت اس چیز سے متاثر نہیں ہے فطرت کہتی ہے آپ کے دلائل کیا ہیں غلط ہیں اگر یہ اللہ مسلط نہ کرتے نا مردوں پر یہ شہوت تو میرا خیال ہے کوئی ستر ستر سال میں جا کے بھی لوگ شادی نہ کرتے تو قدرت کا ایک نظام ہے قدرت ایک سسٹم کے تحت لوگوں کو چلانا چاہتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے کم خاندان کی لڑکیوں سے شادی پر مجبور ہوگے ان کو گھر ملے گا اگر مجھزنی کی اجازت دے دی جائے مجھے تھوڑی لینگویج صاف استعمال کرنی پڑ رہی ہے بہت معذرت مجبوری ہے اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو لوگ نکہ میں کیا کریں گے تاخیر نقصان کس کا ہوگا لڑکیوں کا لڑکیاں بھی پھر انٹ پریکٹس کریں گی جو کہ کر رہی ہے وہ بھی مجبور ہوں گی تو اسلام نے آپ پر اللہ نے آپ کے اوپر یہ شہوت اسی لیے مسلط کیے کہ یہ آپ کا یہ آپشنل نہیں رہنے کا بلکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جائے کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا عورت کو بات آرہی ہے سمجھ میں اس کا گھر بسے گا تو اگر اس کی اجازت دے دی جائے بھئی ایڈوکیشن کا ہے بھی تو تعلیم ہے بھی تو ایکچولی بھی ایکچولی تو نتیجہ لڑکیوں کا کیا ہوگا بیڑا غرق ہوگا جو کہ ہو رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کرے ہم بھی حاصل کریں تو بات کی کتنی تعلیم حاصل کر لیں گی اور اگر کر بھی لیں گی تو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا نیچر کا متبادل نہیں ہے جو چیز آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بارحال پورا کرنا ہے دیکھو اگر آپ کے پاس ایڈوکیشن کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے آپ مصروف ہیں جس کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے تو کیا پیٹ آپ کو بھوک لگانا چھوڑ دے گا ہے بھئی یا کوئی ڈاکٹر یہ فتوہ دے دے گا کہ چونکہ آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے لہذا آپ اگر نہیں بھی کھائیں گے تو صحت کو نقصان نہیں ہوگا کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا بھائی آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو آپ کے باپ کو بھی کھانا پڑھے گا کھانا پڑھے گا ورنہ باڈی کا نقصان ہوگا تو یاد رکھو جس طرح روٹی ضروری ہے مرد کے لیے اسی طرح عورت اور عورت کے لیے اسی طرح مر ضروری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے تو اسلام چونکہ نیچر کے خلاف نہیں چلاتا آپ کو اس لیے اسلام نے تمام راستے بند کر دی خواہش پوری کرنے کے کیونکہ وہ سارے نیچرل ان میں سے کوئی بھی نیچرل نہیں ہے صرف ایک ہی نیچرل ہے کہ مرد کا کانٹیکٹ عورت سے اور عورت کا مر سے اس کے علاوہ کوئی نیچرل نہیں ہے ہاں ایک آخر میں میں بات ضرور کہوں گا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں ورکت دے انہوں نے یہ کہا ہے کہ زینہ سے بچنے کے لیے اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو شاید مستحب ہو تو یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں بڑی برائی سے بچنے کے لیے اگر کوئی چھوٹی برائی کرتا ہے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یار چلو بڑی سے بچ گیا لیکن اس چھوٹی کو بھی برائی ہی کہا جائے گا کوئی اگر ہیروین کا عادی ہے ہم اسے ہیروین چھوٹوانے کے لیے چرس پہ لے آتے ہیں کہ یار چلو اس سے تو بچے گا نا اب ایک دم تو نہیں چھوڑ سکتا تو یہ اس عمل کی یوں تو تعریف کی جائے گی کہ یار چلو اس برائی سے بچ گیا لیکن اس کی بیس پہ چرس کو آپ یہ کہہ دیں شروع کر دیں کہ چرس جائز ہے یا وہ بھی کوئی افضل چیز ہے اس کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی تو اصل راستہ یہی ہے کہ کسی کو زنا کا خطرہ ہے بھاگے وہاں سے بس اور وہ کس کی طرف لپکے نکاح کی طرف لپکے میار اپنا گرائے اور پھر بھی نکاح نہیں ہوتا تو روزے رکھے کسرس سے تاکہ جسمانی قوت ٹوٹے اور آخری بات یہ کہ یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے یہ بھی سو فیصد غلط ہے کہ اس کے کرنے سے آدمی زنا سے بچ جاتا ہے کیونکہ اس میں آدمی کی ڈیزائر پوری طرح پوری نہیں ہوتی اس کی تھرک بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی اگر کوئی زنا یہ کام کر بھی لینا پھر بھی زنا کی طرف لپکے بلکہ اور زیادہ لپکے گا کیونکہ یہ خواہش ہے نفس ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کرنے سے بڑھتی ہے آپ کے جو دل کی خواہش ہے نا نفس کی خواہش یہ پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے جو اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ان میں تو کنٹرول میں رہتی ہے جو نہیں روکتے ہیں ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے یہ تو یہ حل بھی نہیں ہے یعنی میڈیکلی بھی یہ حل نہیں ہے زنا سے بچنے کا کہ یہ کام کرو جتنے بڑے بڑے زانی ہیں پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے اس کے بعد جا کے زنا کی طرف گئے ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس عمل سے بچا لی ہے وہ زنا سے بھی بچے رہتے ہیں تو زنہ سے بچنے کا جو قرآن میں اور احادیث میں ہمیں طریقہ ملتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام تھے ان کو عورت نے دعوت دی زنہ کی وہ بھاگے ہیں بس نکلنے کی کوشش کی انہوں نے وہاں سے تو اصل حل اس کا یہ ہے اور آخری بات یہ کہ یہ میں مانتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کے حالات سامنے آئے ہیں جو اس لطب اچھا یہ بھی ایک فالٹ ہے اس میں کہ یہ عمل ایک دفعہ ہوتا نہیں ہے آپ جو نوجوانوں کی حسنی جمع کریں نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا کہ یار بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا تو یہ عمل کر لیا نا 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 جس نے ایک دفعہ کیا وہ دن میں دس دس دفعہ بھی کرتا ہے پھر یہ عمل ایسی حص اس کی بڑھ جاتی ہے اور تھرک بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ معاملہ اس کے کنٹرول سے باہر نکل لے وہ سو بار توبہ کرے گا سو بار توبہ توڑے گا وہ تو یہ پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دفعہ یہ عمل کر لیا تو اب سکون میں آ گیا نا 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 میرے پاس جو نوجوان آتے ہیں ان کی ہسٹریہ میں آپ کو بتاؤں وہ کیا کچھ ایک صاحب کی دو بیویں اچھا ہاں یہ بھی بتا دوں جب یہ لط زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ بیماری شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی یہ بھی ذہن میں رکھیں ایک صاحب میں نے جو زندگی میں سب سے پہلا فتوہ لکھا ہے نا وہ کیا تھا آپ حیران ہوں گے یہ انیس سو نینانوے میں سوال آیا ایک آدمی کی دو بیویاں اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی یہی سوچ سوچ کے کہ یا ربی اپنے آپ کو تھنڈا کر لیتا ہوں تسکین کر لیتا ہوں برائی سے بچ جاؤں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا شیطان نے الٹے سیدھے اس کو دلائل دیئے اور کہتا ہے مجھے یہ برائی جب ہو گیا تو چسکا لگ گیا پھر کہہ رہے پھر جب میں نے نکاح کیا ہے نا ایک شادی کی ہے تو میری عادت نہیں چھوٹی دو بیویاں اس کی کہہ رہے پھر بھی نہیں چھوٹی تو کہہ رہے میں اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ یار میری بیویاں بھی ہیں پھر بھی مجھے ان کو تسکین اس میں ہوتی ہے پھر بلکل ایسے ہے جیسے لوت علیہ السلام کی قوم کو جب لڑکوں کی عادت پڑ گئی تو اب ان کو عورت سے تسکین بولتے کیوں نہیں نہیں ہو رہی تو ہینڈ پریکٹس کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی لط پڑ جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی تو وہ کہہ رہے میری دو بیویاں تھیں نائنٹی نائنٹی نائن کی بات کر رہا ہوں میں اس نے سوال بھیجا تو کہہ رہے کہ میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک دن میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کیا تو میری دونوں بیویوں کو تین تین طلاقیں ہیں کہہ رہے میں نے یہ سوچا کہ شاید اس عمل سے میں اپنے آپ کو روک لوں گا پھر بھی نہیں رکا پھر بھی یہ عمل کیا اور ہم نے اس کو فتوہ دیا کہ آپ کی دونوں بیویاں آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہیں تو اب آپ بتاؤ اس پر کیا گزر رہی ہوگی تو ہم نے لوگوں کے یہ حالات دیکھے ہیں تو اس لیے اس قسم کے کلپ سے متاثر ہو کر کوئی بھی شخص ایسی ہماقت کرنے کی کوشش بولو بھائی نہ کریں